صدر رامنات کووین نے 1971 کی جنگ میں پاکستان کے عبدوز غازی پر بحری حملے کو فیصلہ کن دھچکہ خرار دیتے ہوئے کہا کہ ہندوستان کی یہ جیت تاریخ شاندار فتحوں میں سے ایک ہے مسٹر رامنات کووین نے کہا ہے کہ ہندوستان سمندر کے ٹھوز استعمال کے لیے ماون اقتامات پر توجہ دینے کے لیے خطے میں سب ہی کے لیے سلامتی اور ترخی میں یقین رکھتا ہے وہ آج 21 فروری 2022 آندر پردیش کے وشاقہ پتنا میں پریزیڈنشیل فلیٹ ریوخ 2022 بحری بیٹرے کا جائزہ اور اس کے موقعے پر اظہار خیال کرتے تھے اور صدد جمہوریہ نے کہا کہ عالمی تجارت کا ایک بڑا حصہ بحرہن خطے کے ذریعے ہوتا ہے انہوں نے کہا کہ ہماری تجارت کا ایک خاطر خواہ حصہ اور توننائی کو ضرورت سمندر کے ذریعے پوری ہوتی ہے لہٰذا سمندر کا تحفظ ایک اہم ضرورت بن گیا ہے اس سلسلے میں بھارتی بحریہ کی لگاتا نگرانی واقعات یا حادثات پر تیزی سے کاروائی اور نہ تھکنے والی کوششیں بہت زیادہ کامیاب ہوئیں صدد جمہوریہ نے کہا کہ کوئیڈ نائنٹین عالمی وبا کے دوران بھارتی بحریہ دوائے سپلائی کر کے اور مشن ساگر اور سمندر سیتو کے تحت دنیا کے مختلف حصوں میں ہسے ہوئے ہندوستانی شہریوں اور غیر ملکی شہریوں کو نکال کر دوست ملکوں کی مدد پراہم کر رہی اور انہوں نے کہا کہ بہران کے دوران میں ہندوستانی بحریہ کی تیز اور محسط ایوناتی نے بہرہند خطے میں ترجیحی سیکیورٹی پارٹنر اور فرس ریسپونڈ کے ہندوستان کے ویزن کو تقویت پہنچائی ہے